کوئر نائنٹین کے پر بند کیے گئے نجی سکولوں کے سنچالکوں نے اب سرکار کو چیتاب نہیں دی ہے اور کہا ہے کہ اگر سکول کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی تو 21 دسمبر کو مونڈ ریلی نکالی جائے گی نجی سکول سنچالکوں کا کہنا ہے کہ سکول نہیں کھولنے سے پورا سٹاف پریشان ہو رہا ہے اسی کے ساتھ انہوں نے سرکار کو وشوہ زلائے کہ چھاتروں کو سواست کو لے کر پوری سافتھانی بڑھتی جائے گی اور اگر پھر بھی اجازت نہیں دی جاتی ہے تو ویروت تردیشن کیا جائے گا تب سے پہلا مانگیں اپنی سکول کو امیڈیئٹ اس کو کھولا جائے کیونکہ جو بہت سارے بیپریت سیٹوں کو صرف ہم سامنا کر رہے ہیں کیونکہ یہ سنچالک ہونے ہونے کے ناتے ہمارے بہت جو اور اسی پر اجازت جانکاری کیلئے سنجھے ڈونگر ہم آج ساتھ جھوڑ گئے ہیں سنجھے اب جو ہیں شکشک بھی سامنے آگئے ہیں سافت طور پر ان کا کہنا ہے کہ اگر سکول نہیں کھولے گئے تو پردیشن کیا جائے گا کس طرح سے دیکھیں سے بالکل اگر جس پرکار سے بات کرے تو یہ سکول سنچالک ہے انہیں سکول سنچالکوں کا ساتھ کہنا ہے سرکار نے جس پرکار سے مارکٹ کھول دیے گئے سرکار اور رائیٹی کی جس پرکار سے ریلیا ہو رہی ہے یا انہیں سنجھے کھول دی گئی تو اسکول کے ساتھ انہائک کیوں ان کا ساتھ کہنا ہے کہ اگر جب اسکول نہیں کھول رہا ہے تو انہیں بلڈی کا قرائے دینا پڑھ رہا ہے بس کا قرائے دینا پڑھ رہا ہے ایم آئی آ رہی ہے جو دینا پڑھ رہی ہے کہیں نہ کہیں سرکار نے آج تک انہیں ان چیزوں کو لے کر کوئی بھی چھوٹ نہیں دی ہے یا کسی پرکار کا سیوگ نہیں کیا ہے اب ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر بچوں کی بھائیشے کی اتنی ہی چلتا ہے تو مارکیٹ بھی بند کرنا چاہیے کیونکہ بچے آج اگر جاتے ہیں تو شادیوں میں بھی بچے جا رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے پالک بھی جا رہے ہیں تو کورونا کا ڈر اگر جب ختم ہی ہو گیا ہے تو اسکول میں بھی ہم ساری سویداؤں کے ساتھ ان بچوں کو سکھا دینا چاہتے ہیں کہ آنے والے بہشے بہشے کہ آنے والا ایکزام ٹائم اپریل میں جس پرکار سے بلتایا گیا ہے کہ اپریل میں اب جو متشبی باروی کے پرکشہ ہوگی تو اس کو لے کر بھی ابھی سے تیاریہ کری جائے آن لائن کی پڑھائی سے کہیں نہ کہیں بچوں کا مقصان ضرور ہے لیکن ان کا سبجیکٹ پورا ہو گیا ہے ان کا کورس پورا ہو گیا ہے لیکن اگر کہیں اگر اسکول کے بچوں کو پڑھانے کی پرمیشن لے دی جائے گی اسکول میں آئیں گے تو انگر جو واپس ان کو پڑھائی کرنے کے لیے ایک موقع مل پائے گا اور بچوں کو وہاں پر اچھی شکشہ مل پائے گی آنے والے بہشے میں کورونا کال چاہیے اور اگر اس پرکار کی اور کوئی بیماری آئے یا کوئی بھی سنکٹ آتا ہے تو اس سے لڑنے کے لیے بھی ان بچوں کو تیار کیا جا سکتا ہے اس ساری چیزوں کو لے کر بندے پدش کے پراتیب جو سنگڑھن ہیں آشاشکے اسکول سنگڑھن کا ان کا یہی کہنا ہے کہ سرکار نے اپنی سویدہ آنوسا تو ساری چیزیں کھول دی صرف اسکول کے ساتھ انعہ کر رہے ہیں وہیں ان کا یہ بھی آ رہا ہے کہ جو سرکار سرکار سے کئی برسوں سے پی ڈی اپ کا جو پیسہ ملنا چاہیے تھا وہ بھی سرکار ادھے نہیں دے رہی ہے ایسی اپنی بارہ ستری مانگوں پر لے کر ان میں کر سرکار کو چیتاؤں نہیں دے دی ہے کہ اگر سرکار نے ان کی مانگیں نہیں مانی تو کل یعنی 21 دسمبر کو وہ ایک موگریلی نکالے گی بورڈ آفیچ چورائے سے مکہ منتری نواز تک اگر اس کے بعد بھی اگر سرکار نہیں جاگتی ہے تو اس کے لیے سرکار کو بھاری رقصات اٹھانا پڑے گا اب دیکھنا ہوگا کیا سرکار ان نیجی سکولوں کی مانگیں سنجھے بات یہی ہے کہ آخر پریجن آشوست کیسے ہوں گے کیونکہ پریجنوں کی الگ مانگیں کہ سکول سنچالک جو ہے لکھوا کر لے لے رہے کہ اس کے بعد ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی ہم دھیان ضرور دیں گے پر ذمہ داری نہیں ہوگی اوپر سے شکشکوں کا کہنا ہے کہ ہم ضرور دھیان رکھیں گے سوشل دسٹنسنگ کا ساری سافدانیاں رکھی جائیں گی پر یہاں پر جو ہے سکول سنچالک کچھ کہنے کو تیار نہیں وہ صرف لکھوانے کو تیار ہے کہ آپ لکھ کر دے دیجئے کہ بچے کو بھیجنگے کچھ ہوتا ہے تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے تو کون جواب دار ہیں یہاں پر پریجن جواب داری لینا نہیں چاہتے شکشک لینا نہیں چاہتے سکول سنچالک لینا نہیں چاہتے انہوں نے کہا کہ ہم جو سرکشہ دسٹکون ہیں جو پورونا سے بچنے کے اپائے ہیں چاہے ہم دو شکر میں سکول لگائیں اس کی ہمیں پرگیشن مل لی چاہیے ہم جس پرکار سے بچوں کو پہلے سکولوں میں جن کی سنکھیا ہوا دیکھ ہوا کرتی تھی ان کو اب ہم دو شکر میں پڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں مطبع اگر یہ دیکھا جائے تو پورے سنگٹر نے جس پرکار سے کربات رکھی ہے تو وہ بھی کورونا کو لے کر بلکل سکریے دکھ رہے ہیں کہ وہ بچوں کو بچانا چاہتے ہیں ان کا صاحب کہنا تھا کہ جب تک بچے سکول سے گھر نہیں پہنچ جاتے ہیں تو سکول سنچالکوں کا ٹینشن دیتا ہے ان کی جواب داری رہتی ہے کہ ان کے بچے پہنچے یا نہیں تو وہ بھی بچوں کے ساتھ ان کی جان کے ساتھ کھلوا رہے ہیں سکول سنچالک کا بھی یہ جواب داری بنتی ہے کہ اگر بچے سے ساری فیس وصولی جاری ہے ٹیوشن فیس لی جاری ہے ساری ایکٹویٹیز کی فیس لی جاری ہے کہہنی کی بات ہے کہ صرف ٹیوشن فیس ہی لی جاتی ہے ساری فیس لی جاری ہے تو شکشکوں کو ٹائم پر سیلری کیوں نہیں دی جاری بڑا سوال یہاں پر یہ ہے شکشک تو پریشان ہوں گے ریتو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پیارنٹ سے انہیں کہیں پکار کا ابھی تک جو لے لے کے بات آتی ہے اسکول کی فیس کی بات آتی ہے تو ٹیوشن فیس کے دام پر بھی آدھی فیس لے رہا ہے کہنا یہ ضرور ہے کہ انہیں یہ ساتھ کہا ہے کہ اگر سرکار کے ڈائی لین کا جو بھی گروت کر رہا ہے یا جو بھی آدھی فیس لے رہا ہے تو اس کے اوپر سرکار کو کاروائی کرنی چاہیے لیکن سرکار چک کیوں ہے یا پالت چک کیوں ہے اگر پالوں کو جو شکایت نہیں کری ہے کچھ 5% لوگوں سے شکایت کری ہے یہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی کہیں نہ کہیں اس پر کوئی الگ منسہ رہی ہوگی لیکن اگر دیکھا جائے تو پورے پالا کو شکایت تو نہیں کری ہے جو بچے پیسے لے رہے ہیں جو بچوں سے فیس لی جا رہی ہے ہاں سیوشن فیس لی جا رہی ہے جو بھی آدھی سے بھی کام ہے جس میں نہ ہی ان کے بیٹیگ ابھی جا رہا ہے کیونکہ سرکار چرائی کر جا رہی ہے تو پورے بچوں جو تیچہ سے واقعی دیکھنے والی بات ہوگی سنجے کہ کس طرح سے سکول سنچالک سب کے بیچ میں سامنجھ سے بٹھاتا ہے اور کیا فیصلہ لیتا ہے بہت شکریہ سنجے